اسلام علیکم ویورز امیر ابباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پھر حکومت مسلسل قانون سازی ایسی کر رہی ہے جس پہ اپوزیشن آواز اٹھا رہی ہے ابھی انہوں نے سینٹ سے ایک بل منظور کرایا ہے اسلامباد میں جلسے جلوس کے حوالے سے اگر حکومت کی جو اجازت ہے اس کی خلاف حرضی ہوئی تو تین سال تک سزا ہو سکتی ہے جلسہ کرنے والوں کو بھی اس میں شامل ہونے والوں کو بھی اس پہ سینٹ پہ بڑی گرمہ گرمی بھی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کا کہنا ہے یہ حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے آپ کیا کہیں گے سر جی دیکھیں یہ تو صرف اور صرف پی ٹی آئی کے اسلام آباد جلسے کو رکھنے کی کوشش ہے اور اس کے بعد بھی تاکہ عمران خان اور اس کی پارٹی مزید اسلام آباد میں جلسے نہ کر سکے مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسلام آباد میں دارالحکومت میں کوئی سیاسی جماعت احتجاج نہیں کر سکتی جلسہ نہیں کر سکتی تحریک نہیں چلا سکتی تو پھر وہ کہاں جا کے کہیں خوزدار میں کرے گی ڈیرہ غازی خان میں کرے گی مٹھی میں تھرپارکر میں جا کے کرے گی پوری دنیا میں احتجاج دارالحکومت میں ہوتا ہے کیپٹلز میں ہوتا ہے واشنٹن ڈی سی میں ہوتا ہے لنڈن میں ہوتا ہے پیریس میں ہوتا ہے برسلز میں ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا ہے احتجاج مزاہمتی تحریکیں وہ جاندار ہوتی ہیں وہ یوں آگے بڑھتی ہیں سب کچھ چیرتے ہوئے یہ کونسی مزاہمتی تحریک ہوئی کہ جو چھپ کے جا کے کسی کھڑے میں جا کے مزاہمتی تحریک چلانی ہے وہ جو نواب زیادہ نسولہ نے کہا تھا لیں کہ کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبِ حجرہ کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبِ حجرہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے دو حق و صداقت کی شہادت سرِ مقتل اٹھو کے یہی وقت کا فرمانے جلی ہے یہ کونسی شہادت ہوئی کہ وہ جا کے وہاں کئی تھرپارگر میں جا کے پیڈی جلسہ کرے گی بھائی وہ مزاہمت کر رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی اس وقت تحریک انصاف وہ عام سیاست نہیں کر رہی ہے وہ کسی عام سیاسی معمول کی سیاسی جماعت نہیں رہ گئی اس وقت تحریک انصاف معمول کی سیاست نہیں کر رہی ہے تحریک انصاف بقا کی سیاست کر رہی ہے وہ بقا کی سیاست کر رہی ہے تحریک انصاف اس وقت مزاہمت کی سیاست کر رہی ہے وہ نظام جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے وہ نظام کا سینہ چیر کے گزرنا چاہتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے جا کے کانفرنسز کریں وہ کنونشن سینٹر میں جا کے سیمینار کریں وہ کسی تھنگ ٹینک میں جا کے وہ دانشوری جھاڑے وہ سیاسی جماعت ہے وہ عوام کے اندر ہے اس میں تھر رکھائے گا اور یہ کب رکھتی ہیں یہ قانون سازی سے یہ چیزیں کب رکھتی ہیں روک لیتی نا حسینہ واجد اس نے بھی تو دفعہ 644 لگا دی تھی اس نے بھی تو یہ سارا کچھ کر دیا تھا فوج کو شوٹ آن سائٹ جہاں نظر آئے مار دو کوئی میرے اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرے اس کے پر جلا دو یہی تھا نا اس کا حکم کیا کر لیا پھر کون سا قانون آ رہے ہے وہ مجید امجد نے کہا تھا کہ سیلِ زمان کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی سیلِ زمان کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی تخت و کلا و قصر کے سب سلسلے گئے یہ جب سیلِ زمان کے تھپیڑے لگتے ہیں نا پھر یہ تخت و تاج کلا یہ کلا یہ جو کھم نہیں پہنے تھے یہ سو کلا کا جاتا ہے یہ سب اڑ جاتا ہے پھر تو بنا لیں آپ نے جتنے قانون بنانے ہے سینٹ سے منظور کروائیں اسمبلی سے کروائیں یہاں سے کروائیں وہاں سے کروائیں جب لوگ اٹھتے ہیں نا جب لوگ اٹھتے ہیں اٹھو وگرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی اٹھو وگرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی جب لوگ اٹھتے ہیں تو پھر وہ خود ہی حشر بپا کر دیتے ہیں پھر یہ قانون یہ بھائی کان سے کان دنیا میں کوئی ملک بتائیں جہاں ماس پروٹیسٹ شروع ہوتے ہو عوامی تحریکیں اٹھتی ہوں اور قانون کے آگے آکے وہ لوگ یوں کھڑے ہو جاتے ہیں جی یہاں پہ قانون آگے ہے ہم گھر واپس جا رہے ہیں یار مضامت ہو رہی ہے بھائی یہ کوئی عام سیاسی جلسہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا کوئی عام سیاسی سیاسی جدو جہود نہیں ہے پی ٹی آئی اس وقت آئین کے لیے عدلیہ کے لیے انسانی حقوق کے لیے جمہوریت کے لیے پاکستان کی واحد بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ چار جماعتیں اور کھڑی ہیں وہ اس کا نام ہے تحریک تحفظ جائنے پاکستان وہ ایک تحریک ہے تحریک جو ہے وہ موزور گھوڑے کی طرح آگے بڑھتی ہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بارہ تک ہو جائے گی ان کی تعداد مختلف وہ جماعتیں ملاتے ہیں ان کی اپوزیشن اتحاد یعنی پانچ سے بارہ تک ہو جائے گی مزید بھی جماعتیں شامل کر رہی ہیں جی اس میں سندھ کی کچھ جو قوم پرز جماعتیں ہیں وہ بھی شامل ہو رہی ہیں شاید کا کھان اباسی کو دعوت دی ہے محمود خانہ چکزئی نے ان کو دعوت دی ہے ان کا بہرحال یہ پنڈی ڈیویجن کے اندر ان کا ایک ووٹ بینک ہے شاید کا کھان اباسی کا اور اس کے علاوہ سردار میتاب اباسی ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں ان کا ووٹ بینک اپٹ آباد ہزارہ ڈیویجن میں ہے تو وہ بھی دو چار ہزار پانچ ہزار بندہ دس ہزار بندہ وہ بھی نکال سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اگر ان کو نکالنا ہو وہ نکالنا چاہے تو وہ بھی نکال سکتے ہیں سو یہ سب فضول بیتوکی اس سے آپ کیا کر رہے ہیں اس سے آپ جسے انگریزی میں کہتے ہیں تو سٹیر دی ہارنیس نیسٹ یعنی شاید کی مکھی میں چھتے میں ہاتھ ڈالنا آپ مزید پاکستان کے عوام کو جو پہلے غم و غصے سے بھرے بیٹھے بھرے بیٹھے آپ ان کو مزید پھڑکا رہے ہیں اس طرح کی قانون سازی کر کے جیسے ہوتا ہے نا وہ سپین میں شاید ہوتی ہے یہ جو بل فائٹنگ میں کیا ہوتا ہے آپ وہ جو بیل ہوتا ہے اس کو اشتیال دلاتے ہیں کیسے اشتیال دلاتے ہیں سرک کپڑے سے سرک کپڑا اس کی طرف اچھالتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں اس بیل میں اشتیال آتا ہے آپ اس طرح کی قانون سازی سے پاکستان میں بل فائٹنگ کا محول پیدا کریں گے لوگوں کو اور اشتیال دلائیں گے آپ اور اس مزامت کو تقویت دیں گے آپ جلا بکشیں گے آپ اس مزامت کو لوگوں کو اور نفرت ہوگی آپ کے اس نظام کے ساتھ آپ کی ان قوانینوں کے ساتھ اور آپ کی اس پارلیمنٹ سے لوگ کہیں گے یہ ہمیں ایک تو ہمیں مار رہے ہیں دوسرا ہمیں آہ بھی نہیں کرنے دیتے مار میرے آہ بھی نہیں کرنے دیتے دوہزار تین میں جب اراک وار ہوئی یورپین کیپٹلز میں نادر صاحب تاریخ ساز جلسے ہوئے تاریخ ساز مارچز ہوئے اراک وار کے خلاف جب امریکہ نے صدام کی حکومت کا تقتہ اولٹنے کے لیے اراک پہ جنگ مسلط کی برطانیہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا یورپین کیپٹلز کی سڑکیں کچھا کچھ بھر گئیں لاکھوں لاکھوں لوگ نکلے آج سے اکیس سال پہلے برطانیہ میں بہت تاریخی احتجاج تاریخی احتجاج ہوئے اب یہ ڈیویڈ کیمرون نہیں ٹونی بلیر تھے ٹونی بلیر ٹونی بلیر پرائم منسٹر تھے ابھی آپ یہ غزہ پہ دیکھ لیں پیریس سے لے کر لندن سے لے کر ایمسٹر ڈیم سے لے کر آپ کے آسلو سے لے کے اور آپ کے واشنٹن تک اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں کیمپ لگ گئے امریکی یونیورسٹیوں میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک طرف ریاست امریکہ کی کھڑی ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کیمپ لگ گئے نوجوانوں نے احتجاج زندگی ہے احتجاج سیمبل آف لائف ہے جہاں احتجاج ختم ہو جائے وہ قوم میں مردہ ہو جاتی ہیں احتجاج کا مطلب ہے اگر لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے معاشرہ زندہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی احتجاج ایسے ہے جیسے آپ کی باڈی میں ایمیون سسٹم ہوتا ہے ایک ڈیفرنس سسٹم ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر کہ جب کوئی وائرس حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کی جسم کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ متحرک ہوتی ہے ایکٹیو ہوتی ہے وہ اس وائرس کو روکتی ہے ریزسٹ کرتی ہے ہے نا مدافعتی نظام انسانی جسم میں احتجاج ریاست کے اندر معاشرے میں مدافعتی نظام ہوتا ہے کہ جب اس معاشرے کے اندر کوئی شرپ پھیلانے کی کوشش کرے جب اس معاشرہ کے اندر کوئی انتشار پھیلائے جب اس معاشرے پہ کوئی ظالم جابہ رکمران مسلط ہو جائے جب اس معاشرے کو ریاست کو ہانکنے کی کوئی کوشش کرے تو معاشرے کا یہ مدافعتی نظام متحرک ہو جاتا ہے آپ اس ملک سے احتجاج کو مانا چاہتے اور شرم مانی چاہیے سب سے گھٹیا ترین کردار کون ادا کر رہا ہے پیپلز پارٹی یہ پیپلز پارٹی چھے ایک سے یہ قانون پاس دونے کیا ہے سٹینڈنگ کمیٹی سے اب یہ سینڈر سے بھی پاس ہو گیا ہے اب اس کو قامی سمجھ سے بھی پاس کروا دیں گے وہاں پہ بھی ان کے پاس سادہ اکثریت ہے تو چھے ایک سے جو پاس ہوا ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس کے حق میں سلیم مانوی والا سینیٹر پلوشے شرم نہیں آری پیپلز پارٹی اور کون تھا اس میں پیسل سبزواری شہادت اوان شہادت اوان پیپلز پارٹی انہوں نے تو مخالفت کی اس کی پیپلز پارٹی جو آئین جمہوریت انسانی حقوق فلانا ڈھمکانا یہ چیمپنئر بنتی تھی خود بھی یہ مارچ کر چکے ہیں بلاول نے مارچ کیا بلاول نے مارچ کیا یہاں پہ مہتمہ بینظیر بھٹو جب انہوں نے لینڈ کیا زیاو لک کے زمانے میں زیاو لک کے بعد بلکہ جب انہوں نے لینڈ کیا انیس سوٹھاسی کے الیکشن سے پہلے تو منارے پاکستان میں جلسہ نہیں کیا بینظیر بھٹو نے ان کو اپنے وقت یاد نہیں آتے جب بینظیر بھٹو نے دوہزار ساتھ میں پاکستان میں لینڈ کیا وہاں کراچی ائرپورٹ سے لے کے وہ کارساس پہ جو سانیہ پیش آیا بیبلز پارٹی نے خود ریلیاں جلوس نہیں کالے ان کو شرم نہیں آدھی بیبلز پارٹی مالوں کو کہ جب تمہارا اپنا دم گھٹ رہا تھا جب تمہارا اپنا ٹینٹ وا جابر سلطان دبارا تھا جب تمہیں کرب کیا جا رہا تھا دبایا جا رہا تھا تمہیں زمین میں ٹھوسا جا رہا تھا اس وقت تمہارا دل نہیں کہتا تھا کہ ہم بھی باہر نکلیں ہم بھی احتجاج کریں آج تم جو تم خود کر چکے ہو یہ تو کل کی بات ہے دوہزار بائیس میں اپریل دوہزار بائیس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہی تو انہوں نے فروری یا مارچ کی بات ہے شاید جب ٹین مارچ جو کیا تھا بلاول نے بلاول نے جو مارچ کیا تھا اور پھر مولانا نے دوہزار انیس میں دھرنا دیا یہاں پہ عمران خان کے دور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے ساتھ تھی مولانا کے جلسے میں پھر انہوں نے جلسے کیے پی ڈی ایم نے پورے پاکستان کے اندر یہاں کانسٹویشن ایونیو گیو پر انہوں نے پورا کا پورا ٹرک لے کر آگئے تھے جس پہ مریم نواز بھی سوار تھی اور ساری لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی کمر زمان کائرہ سب لوگ سوار تھے ان کو شرم نہیں آ رہی آج یہ صرف عمران خان کا راستہ رکھنے کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں کسی طاقتور حلقے کی مقتدرہ کی سہولت کاری کر رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں سینٹر عرفان صدیقی سے تو میں کوئی اور توقع کری نہیں سکتا تھا سینٹر عرفان صدیقی جیسے لوگوں سے تو اور کوئی توقع ہوئی نہیں سکتی کہ جو نواز شریف کی تفیلی بن کے جن کے ساری زندگی کے سیاست کیا ہو گئی کہ ایک نواز شریف کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہونا ہے کوئی اصول کوئی نظریہ کچھ بھی نہیں رہا پیپلز پارٹی تو ایک بطور جماعت نظریاتی جماعت تھی اس کا تو ایک جماعت اصولی بوقف رہا ہے کچھ چیزوں پر پرنسپل سٹانس رہا ہے شرم آنی چاہیے پیپلز پارٹی نے بہت مایوس کیا اچھا سر یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کو اسلامباد میں مدافعات میں جلسے کی اجازت تو دے رہی ہے حکومت وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے نہیں روکیں گے آپ کو لیکن اکتالیس شرائط کے ساتھ ان کو اجازت دیئے یہ کانون الگ منظور یہ تو کوئی ایسا نکاح نامے میں آپ نے ایسی شرائط رکھ دیئے کہ دولاب ایسے کہتا ہے بھی میں شادی نہیں کرتا لے جاؤ آپ اپنی بیٹی کو میں شادی نہیں کرتا مطلب یہ کیا بات ہو اکتالیس شرائط پھر وہ آپ شرائط بگر آپ پڑھیں تو ان میں بھی ایسی شرائط بھانڈی قسم کی شرائط ہیں بھانڈی قسم کی شرائط ہیں عمران خان نے میں آپ کو بتاؤں جب یہ پی ڈی ایم جلسے والسے کرتی تھی عمران خان بھی دفعہ 144 لگاتے تھے ایون کنٹینرز بھی لگے جب گجرہ والا کا جلسہ ہوا میں اس جلسے کو کور کرنے کے لیے لہور سے گجرہ والا گیا لہور سے نکلتے ہی وہاں مجھے کنٹینرز نظر آئے کیپٹن سفدر کی اوپر میں اس وقت پنجاب پولیس کی بہت بڑی شخصیت کے پاس بیٹا تھا جب میرے سامنے انہوں نے ایفی آر درش کی کیپٹن سفدر کی اوپر خدداری کی کیا عمران خان ان کے جلسوں کو روکنا چاہتے تھے وہ روک پائے نہیں روک پائے نا کوئی نہیں روک پا سکتا عمران خان اگر ان کو روکنا چاہتے تھے نہیں روک سکے یہ آئے اور یہ حکومت کو گرا کے بہا کے جیسے تیسے لے گئے آج یہ عمران خان کو روکنا چاہتے ہیں اس نے کل کیا کا سٹیٹمنٹ دیا عمران خان اس نے کہا میں جیل میں مر سکتا ہوں میں یزید وقت کے سامنے جھک نہیں سکتا یہ تو پس اب ساری بیعث میرے تفسر تذیر سب ختم ہو گئے نا یار یہ جملہ ناظر صاحب یہ جملہ نواز شریف یا عاصف زرداری جیسے لوگ صرف فنکاری کے لیے بھی نہیں بول سکتے اس پر عمل کرنا تو درکرار عمران خان تو عمل کر کے دکھا رہا ہے نا وہ جیل میں مرنے کو بھی تیار ہے اس نے تیرہ مہینے ہو چکے ہیں جیل میں پڑا وایا ہے وہ پاؤں نہیں پکڑا کسی کے عمران خان نے تو ثابت کر دیا کہ وہ جیل میں مرنے کو بھی تیار ہے وہ کسی کے سامنے کسی طاقت کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے یزید سمرہ طاقت طاقت ہے وقت کوئی بھی طاقت ہو سکتی ہے نواز شریف اور زرداری تو ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی یہ جملہ نہیں بول سکتے ڈائلوگ بھی نہیں بول سکتے کہ میں جیل میں مر جاؤں گا میں جھکوں گا نہیں تو پھر تم ڈائلوگ ہی بول کے نکھا دو تم تو ڈائلوگ بھی نہیں بول سکتے اس نے تو عملی صورت میں ثابت کر کے نکھا دیا یا میں کسی طاقت کے سامنے طاقت ایک ہے ایک وہ اوپر طاقت ہے جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے اور اقتدار اعلیٰ امانتاً منتقل ہوتا ہے پاکستان کے منتخب نمائندوں کے پاس دوسری طاقت ہے وہ وہ کہہ رہا ہے یہ طاقتیں ہیں اس کے علاوہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کوئی طاقت نہیں ہے نہ میں کسی طاقت کے سامنے جھکوں گا بات کرنی ہے بیٹھنے ہے سو بسم اللہ ساتھ تاریخ یہ بائیس اگست کو بھی بیٹھے نا اس کے ساتھ جب جلسہ ملتوی کروایا صبح سات بجے اٹھا کے اس کو بھی بندوں کو بلا کے سارا کچھ کروا کیا بیٹھنے ہے بات کرنے طاقت کے سامنے جھکوں گا نہیں مر جاؤں گا جیل میں یہ تو ڈائلوگ بھی نہیں بول سکتے یہ کم از کم ایسے ایسے پھیکا سا پھیکا سا گھاس پھوس والا ڈائلوگ ہی بول کے دکھا دیں کہ نوازشیو کہتے ہیں میں جیل میں مر جاؤں گا جھکوں گا نہیں میں کسی کے سامنے یہ تو ڈائلوگ نہیں بول سکتے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب سے لوگ نکلیں گے اسلامباد میں جلتا ہے پنجاب میں دیکھیں نکلیں گے لیکن پنجاب کی تنظیم کو بہت دبا دیا ہے اور پنجاب میں یہ اٹک پنجاب کی قریبی علاقے ہیں یہاں سے لوگ زیادہ آئیں گے بنسبت باقی پنجاب سے چونکہ راستوں میں آپ کو پتا ہے موٹر وے بند کر دیتے ہیں یہ کنٹینرز ہیں لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں جو تنظیم موبیلائز کرتی ہے نا ڈسٹرک لیول پہ تحصیل لیول پہ یونین کاؤنسل تنظیم میں ساری اٹھا لیں گے تو کہاں پر لوگوں کو کوئی نکال سکتا تو ہیورز آپ نے امیر ابباس صاحب کی گفتگو سنی اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے تحریک انصاف کا آج ستمبر کو جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سوکس میں کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ